یہ دنیا عدبود رہیسیوں سے بھری پڑی ہے کچھ رہیسے تو ایسے ہیں جن پر یقین کر پانا بہت مسکل ہوتا ہے ایسے رہیسے جنہیں اب تک کوئی نہیں سلجا پایا ویگیانک بھی ان رہیسیوں کے آگے حیران ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے انسلجے رہیسیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ کو بھی یقین نہیں ہوگا نمبر ون ڈی بی کوپر آپ نے پلین ہائی جیک کے کئی گھٹناوں کے بارے میں سنا ہوگا لیکن ایسی ہی ایک اصلی کہانی امریکہ کے اتحاس میں بھی درج ہے یہ گھٹنا 24 نومبر سن 1991 کی ہے جب ایک ڈی بی کوپر نام کے آدمی نے امریکہ جہاں جہاں گیا بوئنگ 727 کو بینہ کسی ہتھیار کے ہائی جیک کر لیا تھا اور ویمان میں رکھے بی ڈولر کے دس ہزار نوٹوں کے ساتھ ایک پیرا سوٹ کی مدد سے جہاں سے کود گیا تھا لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا بایا کھاں گیا اس کے بارے میں کوئی سوچنا نہیں مل پائی گئی سیکریٹ ایجنسیز نے بھی اس رہیسے کو سلجانے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی ڈی بی کوپر کے بارے میں آس تک سراغ نہیں ڈونڈ پایا اسی لئے اس گھٹنا کو امریکہ اتحاس میں سب سے رہیسے میں مانا جاتا ہے نمبر 2 اس رہیسے میں سہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سہر ایسیا مہادیب سے بھی بڑا تھا لیکن ایک دن اچانک سے یہ سمندر میں سما گیا جسے اتحاسکار آج بھی کھوجنے میں لگے ہوئے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ گریک سبیتا کا یہ سہر انٹلارٹک مہا ساغر کے ایک ٹاپو پر بنا ہوا تھا اس سہر کو پورے یوروپ کا کیندر بھی کہا جاتا تھا اس سہر کے سمیں سمیں پر مہادیب کے دفن ہونے کے ثبوت بھی ملتے رہے لیکن اتنا بڑا سہر سمندر میں اچانک سے کیسے گعب ہو گیا آج سکھ ویگیانکوں کے لیے بھی انسول جی پہلی بنی ہوئی ہے جس کے بارے میں آج سکھ پوری طرح سے پتہ نہیں چل پایا ہے نیمبر تھری دا ڈیتھ ویلی آف کیرلیفونیا کیرلیفونیا کی ڈیتھ ویلی میں یہ جگہ بے دی رہ سے میں ہی مانی جاتی ہے کیونکہ یہاں پڑے ہوئے پتھر اپنے آپ چلنے لگتے ہیں اور اپنے پیچھے نشان چھوڑ دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے یہ بھاری بھرکم پتھر ایسے میں طریقے سے اس گھاٹی کی سطح پر چلتے ہیں اتنا وزن ہونے کے باوجود بھی یہ پتھر کھسک جاتے ہیں اور اپنے پیچھے نشان چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پتھر ہوا کی وجہ سے کھسکتے ہیں لیکن اتنے بڑے پتھر صرف ہوا کی وجہ سے کھسکے ایسا تو ممکن نہیں نہیں ہے اور یہ پتھر جو اپنے پیچھے نشان چھوڑ دیتے ہیں وہاں کئی سو سالوں تک ایسے ہی بنے رہتے ہیں اس جگہ کا رہ سے آج سے کوئی نئی سلجا پائے نمبر 4 آورٹون بریج اسکوٹلینڈ اسکوٹلینڈ دیش کے ملٹن گاؤں کے پاس ایک بہدی رہ سمائی بریج موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بریج وہاں سے گجرنے والے کتھوں کو آدمتیا کرنے کے لیے اپنی اور آکشت کرتا ہے اس بریج سے کوتھ کر اب تک لبک 600 کتھیں آدمتیا کر چکے ہیں لیکن چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ سبھی کتھوں نے آدمتیا کرنے کے لیے ایک خاص جگہ کو ہی چنا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بریج ایک ایسی رہ سمائی جگہ ہے جہاں پر جندہ اور مردہ لوگوں کی دنیا ملتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ کتھیں ان ادرشیہ سکتیوں کو دیکھ سکتے ہیں ان سب گھٹناوں کو دیکھتے ہوئے وہاں کی سرکار نے اس بریج پر ایک بورڈ بھی لگوایا ہے اور اپنے کتھیں کو اس بریج پر ساؤدانی سے رکھنے کا عادیس بھی دیا ہے چلی دیس میں اسٹر آئیلینڈ نام کا ایک بہدی رہ سے میں دیپ موجود ہے اس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں لگ بک 600 رہ سے میں مرتیاں موجود ہیں جو آکار میں 100 ٹن وزنی اور 34 سے 40 فیٹ تک لمبی ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں کی سبھی مرتیاں دیکھنے میں لگ بک سامان لگتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ان مرتیوں پر پرہار کرنے سے چھوٹی مرتی خرونچ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنستا اس آئیلینڈ پر جب کسی کے رہنے کے ثبوت آج تک نہیں ملے تو یہ مرتیاں رہیسی میں ہی طریقوں سے یہاں کیسے آگئی ہے یہ آج تک ایک رہیسے بنا ہوا ہے نمبر سکھ دا ڈانسنگ پلینگ او پندرہ سو اٹھارہ اس کے بارے میں پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ کوئی کہانی ہو پندرہ سو اٹھارہ میں گرمیوں کے دنوں میں سیر سٹاسبرگ میں ایک مہیلہ نے سڑک پر اچانک بھیانک طریقے سے ناچنا شروع کر دیا تھا دن سے رات ہو جاتی اور رات سے دن پر اس کا ناچنا بند نہیں ہوتا ایک سبتاہ کے بیتر ہی چوتیس انہیں مہیلاؤں نے بھی اس کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا تھا انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کہ ان کے اندر کسی آتما کوش ہو گیا ہو ناچنے کے نہ تو کوئی وجہ تھی اور نہ ہی کوئی خاص موقع ایک مہینے کے اندر ناچنے والی مہیلاؤں کی سنگ کیا چار سو پہنچ گئی دھارمک پروہیتوں اور لوگوں کو اسٹیتی پر نیانترن لانے کے لیے بلایا گیا دوکٹروں اور ویگیانکوں کو بھی بلایا گیا کئی مہیلاؤں کی حالت خراب ہونے لگی یہاں تک کہ کئی مہیلاؤں کے ناستے ناستے موت بھی ہو گئی اس کے بعد ان کے لیے لکڑی کے اسٹیج بنائے گئے اور الگ سے ہول بھی بنائے گئے لوگوں کا ایسا ماننا تھا کہ ڈانس کر رہی مہیلاؤں کی اسٹیتی تب ہی صدر پائے گی جب وہ رات دن ناچے گی اس گھٹنا کے پیچھے کئی چھوڑی بھی دی گئی جہر ساموہیق مانسک بیماری کئی وجہ بتائی گئی اور کئی طریقے آزمائے گئے لیکن اس احتیاسی گھٹنا کا آج سے کوئی جواب نہیں مل سکا ہے نمبر سیون دہ ایس ایس اورنگ میڈان جو انیس سو سنٹالیس میں ملکہ کی کھاڑی میں ویپاریوں کے مار سے کئی جہاج گجر رہے تھے تب ہی ایک اس اور اس سندیس پہنچا جہاج کے سب ہی کرو میمبرز کی موت ہو گئی ہے نزدیک کے جہاں سگنل کا سورس پہچانتے ہوئے اس کی طرف بلے سب سے نزدیک کی مرجنٹ سپ دہ سلور اسٹار سگنل کی طرف دیجی سے پہنچی اورن میڈان پر آتے ہی وہ احیران ہو گئی کرو کے ہر سدسے کی موت ہو چکی تھی جہاج پر سب ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے کئی لوگوں کی آنکھیں اب تو کھلی ہوئی تھی اور ان کے چہرے پر ڈر ساپ دکھائی دے رہا تھا جہاج پر سوار کتوں کی بھی موت ہو چکی تھی وہ یہ روپ میں سووں کے نزدیک جانے پر کرو سدسیوں کو بورٹن لگنے لگی جبکہ تاپمان 110 ڈگری فورن ہائٹ تھا آشیر یہ جنگ باپ تو یہ رہی کہ کسی بھی سریر پر چھوٹ کے کوئی نشان نہیں جائے دس سلور اسٹار کے کرو سدسیوں نے واپس اپنی سیپ پر جانے کا فیصلہ کیا اس سے پہلے ہی ڈیک کے نیچے سے دعا نکلنے لگا ایس ایس اورن میڈن کے ویسپورٹ ہونے کے کچھ سیکنڈ پہلے ہی وہ کسی طرح اپنے سیپ پر واپس پہنچ پائے کچھ لوگوں نے اس درگٹنا کے پیچھے پراکرتک گیس کے بادل بننے کا حوالہ دیا وہی عدیق تر لوگ اس کے پیچھے سوپر نیچرل پاور کو جمدہ ٹھہراتے ہیں بیسے بائی دے وے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس گٹنا کے پیچھے کس چیز کا ہاتھ ہو سکتا ہے اچانک سیپ میں موجود سبھی کرو میمبرز اور ڈوکس کی موت کیسے ہو گئی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں اور آپ لوگوں کو ویڈیو پسند دائیے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ایسی ہی مسٹریوس ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا میں ملتا ہوں آپ کو نیسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے با بائی